بسم اللہ الرحمن الرحیم منقول ہے کہ ایک دن آپ کہیں جا رہے تھے حضرت صفیان صوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے مشرق آدمی آجا اس وقت حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ موجود تھے انہوں نے فرمایا اور مغرب جو کچھ ان میں سے ہے بلہ جس شخص کی فضیلت کا ذکر فضیل رحمت اللہ علیہ سے آدمی کرے اس کی تعریف کیسے ہو سکتی ہے آپ کی توبہ کا قصہ کچھ یوں مذہور ہے کہ آپ ایک عورت پر اس قدر فریفتہ تھے کہ کسی پہلو چین نہ آتا تھا جاڑے کے موسم میں ایک رات ماشوقہ کی دیوار کے ساتھ صبح تک لگے کھڑے رہے جب صبح کی آزان ہوئی تو آپ نے سمجھا کہ عشاء کی نماز کا وقت ہے لیکن فوراں ہی آدمیوں کی عام درفت اور روشنی نمودار ہونے پر معلوم ہوا کہ میں ساری رات ماشوق کی دیوار کے ساتھ لگا رہا ہوں اور مفت میں ایک مخلوق کا اس قدر انتظار کرتا رہا اپنے آپ سے کہنے لگے مبارک کے بیٹے شرم کر ہواہ نفسی کی خاطر دو نے ساری رات بزار دی اگر نماز میں ساری رات کھڑا رہتا تو کیا نہ ہوتا فوراں توبہ کی اور عبادت میں مشغول ہو گئے اور جہاں تک درجہ حاصل کیا کہ ایک روح آپ کی والدہ نے دیکھا کہ آپ دراخت کے نیجے سوئے ہوئے ہیں اور ایک سام نرگس کی شاخ موں میں لے کر آپ کی مغسرانی کر رہا ہے نکل ہے کہ آپ ایک سال حج کرتے اور ایک سال جہاد اور ایک سال تجارت میں بسر کرتے اور نفع ضرورت مندوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیتے ایک رات کسی بدخو آدمی کے ساتھ سفر کو گئے جب وہ آدمی آپ سے جدا ہوا تو افسوس کر کے رونے لگے کہ بیچارہ چلا گیا اور اس کی بد عادت بھی اس کے ہمراہ گئی آپ کا دکھوہ اس حد تک تھا کہ ایک مرتبہ آپ مندل پر ہوتر کر نماز میں مشہول ہو گئے اور آپ کا گھوڑا نزدیک کے کھیت میں چلا گیا نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ نے گھوڑے کو دوسرے کے کھیت میں چھٹے ہوئے دیکھا تو گھوڑے کو چھوڑ کر پیدا لیروانہ ہو گئے اسی طرح میں ایک کلم واپس کرنے کی غرض سے جو کسی سے آریتا لیا تھا مگر واپس دینا بھول گئے مرو سے شام کا سفر گیا ایک دفعہ آپ کہیں جا رہے تھے کہ ایک اندے کو دیکھ کر فرمایا کہ عبداللہ بن مبارک آ رہے ہیں جو چاہتا ہے مانگ لیں اس نے عرض کیا کہ دعا کرو کہ اللہ تعالی مجھے بسارت اطاع کرے آپ نے دعا کی فوراں اس کو بسارت نصیب ہو گئی منقول ہے کہ ایک دفعہ آپ ذو الحجہ کے مہینے میں جنگل میں تشریف لے گئے حج کی عرض سے جنگل میں چل رہے تھے دل میں کہنے لگے کہ اگرچہ میں خانہ کعبہ میں نہیں ہوں تو اہم لازم ہے کہ حجیوں کے آمار ہی بجا لاؤں تاکہ ان کی مطابعت کے باعث حجیوں جیسا سواب حاصل ہو کیونکہ حجامت نہ بنوانے اور ناخن نہ اتروانے سے حج کا سواب ملتا ہے اسی حصنا میں ایک بڑھیا کو دیکھا جو عصا لیے آپ کے پاس آئی اور کہا کہ عبداللہ کیا تجھ کو حج کی خواہش ہے آپ نے کہا ہاں بڑھیا نے کہا کہ مجھے تمہارے لئے بھیجا گیا ہے تاکہ تجھ کو میدانِ عرفات میں پہنچا دوں آپ نے دل میں کہا کہ تین دن حج میں باقی ہیں اس قدر دور دراز کا سفر ہے یہ کمزور عورت کس طرح مجھ کو تین دن میں وہاں پہنچا سکتی ہے آپ کے دل کے اس خدشے کو بڑھیا نے معلوم کر کے کہا کہ جس عورت میں صبح کی سنتیں سنجاب میں ادا کیوں اور فرض درہ جہون پر ادا کر کے سورہ نکلنے تک مروب پہنچ گئی ہو اس کے ساتھی بن سکتے ہو آپ نے کہا بسم اللہ بڑے شوق سے اس کے امراض چل پڑے راستے میں کئی دریا آئے جن کو کشتی میں عبور کرنا مشکل تھا لیکن کنارہ دریا پر پہنچ کر کنارہ دریا پر پہنچ کر بڑھیا عورت آپ کو آنکھ بند کرنے کا حکم دیتی جب آپ آنکھ کھول دے تو اپنے آپ کو دریا کے دوسرے کنارے برباتے غر تین دن میں اس عورت نے آپ کو میدانِ عرفات میں پہنچا دیا مراسمِ حج ادا کرنے کے بعد اس عورت نے کہا کہ آؤ میرا ایک بیٹا یہ غار میں ریاضت کرتا ہے اس کی خبر بھی لیتے چلیں چنانچہ آپ اس کے امراض ہو لیے غار میں پہنچ کر دیکھا کہ ایک نوجوان جو ریاضتِ شاکہ کے باعث ہڈیوں کا پنجرہ رہ گیا ہے عبادت میں مصروف ہے جب اس نے اپنی والدہ کو دیکھا تو تعظیم کے لئے کھڑا ہو گیا ماں کی قدم بوسی کے باعث عرض کی کہ میں جانتا ہوں کہ آپ خود نہیں آئی بلکہ میری تجہیز و تقفیم کے لیے اللہ نے آپ کو بیجا ہے یہ سن کر اس عورت نے کہا عبداللہ ذرا ٹھہرو تاکہ اس کے کفن دفن کا انتظام کر لیں اس کے بعد اس نورانی چیرے والے نوجوان کی روح پرواز کر گئی اس کے دفن کرنے کے بعد اس عورت نے کہا کہ اب دنیا میں میرا کوئی کام باقی نہیں ہے میں اس کی قبر پر بیٹھے رہوں گی جب تم اگلے سال آوگے تو مجھ کو مجھ کو بھی نہ پاؤگے میرے حق میں دعا کرنا منقول ہے کہ ایک دفعہ آئیسے فارغ ہو کر حرم میں سو گئے خواب میں دیکھتے ہیں کہ دو فرشتے آسمان سے آئے ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ اس سال کتنی خلقت حج کیلئے آئی دوسرے نے کہا کہ چھے لاکھ پھر پوچھا کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا دوسرے نے جواب دیا کہ کسی کا بھی حج قبول نہیں ہوا یہ سن کر گبرائے کہ اس قدر خلقت کی تمام سفر کی تقریفیں اور اخراجات اکارت گئے اس کے بعد دوسرے فرشتے نے کہا کہ دمشق میں ایک شخص علی بن موفق نام کا ایک موچی رہتا ہے اگرچہ وہ حج کو نہیں آیا لیکن اس کا حج قبول ہو گیا اور یہ ساری خلقت محض اس کی خاطر بخشی گئی یہ خواب دیکھ کر آپ جا گئے اور دمشق میں جا کر علی بن موفق موچی کی زیارت کا ارادہ کر کے چل پڑے وہاں پہنچ کر اس کے گھر جا کر پکارا الیکس لیک کے بعد فرمایا کہ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے اس نے کہا فرمائیے تب آپ نے سارے خواب کا واقعہ بیان کیا علی نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے آپ نے کہا کہ عبداللہ بن مبارک نام سن کر وہ شخص نعرہ مار کر بے ہوش ہو گیا جب ہوش آیا تو کہا کہ میں نے حج کے رادہ سے ساری عمر میں چمڑہ سی کر تیس ہزار درم جمع کیے میں حج کے لئے بلکل تیار تھا کہ ایک دن میری بیٹی نے کہا کہ ہمسائے کے گھر سے گوشت پکنے کی خوشبو آ رہی ہے ذرا سا لے آؤ چنانچہ میں ان کے گھر گیا اور تھوڑا سا سالن طلب کیا اس نے کہا کہ یہ گوشت تم پر حلال نہیں ہے کیونکہ سات دن کے فاقع کے بعد بچوں کی بھوک سے بیتاب ہو کر آج تھوڑا سا مردار پکایا ہے جو تم پر حلال نہیں ہے یہ سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی فوراں آ کر تیس ہزار درم لیے اور ہمسائے کو آ کر دے دئیے تاکہ وہ اپنے بال بچوں پر صرف کرے یہ واقعہ سن کر آپ نے کہا کہ واقعہ فرشتوں نے سچ کہا تھا منقول ہے کہ آپ کا ایک غلام تھا جس کی نسبت آپ سے کسی نے کہا کہ یہ کفنچور ہے یہ سن کر آپ غمگین ہوئے لیکن جب تک اپنی آنکھوں سے اس کو کفنچوراتے نہ دیکھ لیں قبرستان میں گئے دیکھا کہ غلام نے قبر کو کھودا جس میں ایک محراب نمودار ہوئی جس میں وہ نماز کے لئے کھڑا ہو گیا چنانچہ آپ دور سے دیکھتے رہے جب وہ نماز کے لئے کھڑا ہو گیا تو آپ نے بڑھ کر دیکھا کہ غلام تاٹ کی دری گلے میں گدری رال ڈالے سعیدہ میں پڑا رو رہا ہے آپ یہ دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے غلام صبح تک وہیں رہا پھر اس نے قبر کو بدستور بند کیا اور مسجد کی طرف آ گیا اب بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گئے غلام نے نماز ادا کرنے کے بعد دعا مانگی آئے رب اب دن چڑ گیا ہے میرا آقا مجھ سے دام مانگے تو ہی غریبوں کی عزت رکھنے والا ہے مان چاندی کا ایک دام غلام کے ہاتھ آن پڑا یہ حالت دے کر آپ بیتاب ہو گئے فوراں غلام کو بغل میں لے کر پیاد کیا ان کا کہ ایسے غلام پر آقا کی ہزار جانے فدا ہوں کاش تو آقا ہوتا اور میں تیرا غلام ہوتا یہ حالت دیکھ کر آپ کے غلام نے دعا کی کہ خدا ون اب میرا راز ظاہر ہو گیا اب دنیا میں میرا زندہ رہنا مناسب نہیں تجھ کو اپنی عزت کی قسم مجھ کو رسوہ نہ کرنا ابھی دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ غلام کی روح پرواز کر گئی آپ بہت غمناک ہوئے مجبوراں غلام کو اسی ٹاٹ میں دفن کر دیا رات کو خواب میں دیکھا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ عبداللہ تو نے ہمارے دوست کو ٹاٹ میں کیوں دفن کیا منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنے عمرائیوں سمیت مسجد سے باہر نکلے راستے میں ایک سید زادہ نے کہا اے ہندو بچے یہ کیا ٹاٹ بنا رکھا ہے اور میں باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزان دونے کے بمشکل سے روزی کما کر کھاتا ہوں اور تو اس قدر شان و شوقت کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ تیرے جدیمجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پر پورا عمل کرتا ہوں اور تو نہیں کرتا ایک رویہ دیوں ہے کہ آپ نے فرمایا میرا بھی باپ تھا اور آپ کا بھی میرا باپ اور بزرگ گمراہ تھے لیکن تیرے بزرگ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تیرے بزرگوں کی اطاعت کی اور ان کی میراس پائی اور یہ مرتبہ پایا تم نے میرے بزرگوں کی اطابداری کی اور گمراہ ہو گیا اسی رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناخوش ہیں وجہ نراض کی دریافت کی تو فرمایا کہ تُو نے میرے فرزان کو تان کی ہے چنانچہ جب خواب سے بیدار ہوئے تو اس سید زادے کی تلاش میں نکلے تاکہ معافی مانگے خدرت خدا کی اسی رات سید زادے کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور اس کا فرمایا کہ جب یہ تیری حالت تھی تو تم نے عبداللہ بن مبارک کو ایسا کیوں کہا اگر تُو نہ کہتا تو تان نہ سنتا وہ بھی خواب سے بیدار ہو کر آپ کی تلاش میں نکلا تاکہ معافی مانگے راہ میں دونوں کی ملاقات ہوئی ایک دوسرے نے اپنا خواب بیان کر کے معافی مانگی اور توبہ کی روایت ہے کہ سال بن عبداللہ ہمیشہ آپ کے پاس آیا کرتے تھے ایک روز جب آپ کے پاس سے چلنے لگے تو کہا کہ اب میں تمہارے پاس نہیں ہوں گا کیونکہ تمہاری لانڈیاں مجھ کو چھت پر بلاتی ہیں اور آپ ان کو منع نہیں فرماتے یہ سن کر آپ نے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ آؤ سوہیل کی تجید و تکفین کا بند و بست کریں اسی وقت سوہیل کی روح پرواز کر گئی کفن دفن سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو کس طرح معلوم ہو گیا کہ سوہیل انت اللہ علیہ بڑھنے والے ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ ہوریں تھی جو ان کو بلاتی تھی ورنہ میرے گھر میں لوڑیاں کھا اور ان کا کیا کھا ایک دفعہ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ نے کبھی کوئی عجیب بات دیکھی یا سنی ہے فرمایا کہ ہاں ایک دفعہ ایک پادری کو دیکھا جو ریاضت کے باعث کمزور ہو گیا تھا میں نے اس سے سوال کیا کہ اللہ تک پہنچنے کی کس قدر رائیں ہیں اور وہ کیسی ہیں پادری نے جواب دیا کہ اگر تو اس کو جان لے تو اس کے پہچاننے کے راستے بھی تجھ کو معلوم ہو جائیں تم بغیر دیکھے اس کی عبادت کرتا ہے تو جو اس کو پہچاننے گناہ گار ہو جائے گا مطلب یہ ہے کہ معرفت خوف کی مقتضی ہے لیکن تیرے دل میں خوف نہیں ہے اور کفر جہالت کا مقتضی ہے اس نے محض خوف کے باعث اپنے آپ کو نحیف کر لیا تھا اس کی یہ بات میرے لئے نصیت ہو گئی اور بہت سی ناکردنی باتوں سے بچ گیا فرما دے ہیں کہ ایک دفعہ جہاد کی غرض سے روم گیا وہاں دیکھا کہ ایک آدمی کو ٹک ٹکی سے باندھا ہوا ہے بہت سے لوگ اس کے گرد جمع ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ اگر ذرہ بھی اوف کرے گا تو بڑا بھت ناراض ہو جائے گا وہ بیچارہ سخت تکلیف میں تھا لیکن مو سے اوف تک نہ کرتا تھا میں نے ریاض کیا کہ باوجود اس قدر تکلیف کے تو اوف کیوں نہیں کرتا اس نے کہا مجھ سے ایک بڑا گناہ سرزد ہوا ہے اور میرے مذہب کا یہ قائدہ ہے کہ جب تک کوئی شخص گناہوں سے پاک نہ ہو جائے بڑے بھت کا نام نہیں لے سکتا تو مجھ کو مسلمان معلوم ہوتا ہے اس نے ترازو کے پرلوں کے درمیان بڑے بھت کا نام لیا ہے جس کی پاداش میں یہ سزا مجھ کو مل رہی ہے میں نے کہا کہ ہمارے مذہب میں یہ سزا ہے کہ جو شخص اس کو پہچان لیتا ہے وہ اس کو جاد نہیں کر سکتا یعنی جو اللہ تعالیٰ کو پہچان جاتا ہے اس کے زبان تو گنگے ہو جاتی ہے رویت ہے کہ ایک دفعہ آپ جہاد میں ایک کافر سے لڑ رہے تھے اسی حسنا میں کافر کی نماز کا وقت آیا تو اس نے آپ سے مولت مانگی آپ نے اجازت دے دی جب وہ بھت کی عبادت میں مصروف ہو گیا تو آپ کے خیال آپ کے دل میں خیال آیا کہ اب موقع ہے فوراں تلوار سوت لی اور وار کرنا ہی چاہتے تھے کہ غیب سے آواز آئی کہ اے عبداللہ اقرار کبورا کرو بے شک اقرار کی بابت پوچھا جائے گا یہ آواز سن کر آپ رو پڑے جب کافر نے اپنی عبادت سفارے ہو کر دیکھا تو رونے کا مطلب پوچھا چنانچہ تلوار سوت کر وار کرنا ہی چاہتا تھا فرمایا کہ تلوار سوت کر وار کرنا ہی چاہتا تھا کہ تمہاری خادر درگاہ الہی سے مجھ کو جھڑک ملی یہ سن کر اس نے جو دشمن کی خاطر عطاب کرتا ہے جوان مردی کے خلاف ہے اور فوراں مسلمان ہو گیا ایک دفعہ موسم سرما میں آپ نیشہ پور کے بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک غلام کو دیکھا جو صرف ایک کرتہ پہنے ہوئے تھا اور سردی سے کام رہا تھا آپ نے کہا تو اپنے آقا کو کیوں نہیں کہتا کہ تجھ کو سردی سے بچنے کے لئے کپڑے سلا دے اس غلام نے کہا کہ جب آقا دیکھتا ہے تو میں اس کو کیا کہوں یہ سن کر آپ نے کہا کہ طریقت اس غلام سے سیکھنی چاہیے آپ نے آپ سے آپ نے پوچھا کہ آدمی کے لئے سب سے بہتر خصلت کون تھی ہے حسن آپ نے کہا کہ اکل وافر پوچھا اگر یہ نہ ہو تو پھر فرمایا کہ عدب پھر پوچھا اگر یہ بھی نہ ہو فرمایا مشفق بھائی عرض کیا اور یہ بھی نہ ہو تو پھر فرمایا کہ پھر جلدی آنے والی موت ہے فرماتے ہیں کہ ہم کو زیادہ علم کی نسبت تھوڑے عدب کی ضرورت ہے پھر فرمایا کہ اب لوگ عدب طلب کرتے ہیں جب عدید وفات بھا گئے فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک عدب یہ ہے کہ اپنے نفس کو پہچان لیا جائے فرمایا کہ جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس میں سے بخشش کرنا افضل ہے کہ اپنے ہاتھ کی چیز میں سے بخشش کی جائے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عیالدار ہے وہ ان کی حلال سے پروش کرتا ہے ان کو ننگا دیکھ کر ان پر کپڑا ڈالتا ہے تو اس کا یہ عمل جیاد کرنے سے بہتر ہے لوگوں نے پوچھا کہ دل کی دوا کیا ہے فرمایا لوگوں سے دور رہنا فرمایا کہ دولت مند لوگوں سے تکبر کرنا اور دروشوں سے خلق سے پیش آنا توازو ہے اور توازو یہ بھی ہے کہ ادنا لوگوں سے بہت سنے سلوک پیش آؤ اور بڑے لوگوں سے تکبر کے ساتھ کسی شخص نے آپ سے وسیعت چاہی فرمایا اللہ تعالیٰ کو نگاہ میں رکھ عرض کی کھول کر فرمایا کہ ہمیشہ یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام کو دیکھ رہا ہے نکل ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں اپنا تمام مال و مطا دروشوں کو بار دیا ایک دفعہ ایک مہمان آ گیا جو کچھ پاس تھا خرچ کر دیا اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بھیجہ ہوا ہے آپ کی بیوی جھگڑا کرنے لگی آپ نے یہ کہہ کر جو عورت جھگڑا کرے گھر میں رہنے کے قابل نہیں اسے طلاق دے دی اس دن کسی سردار کی لڑکی آپ کی مجلس میں آئی آپ کی باتیں اس کو پسند آئی گھر جا کر اپنے ماں باپ سے کہا کہ میرا نکاح عبداللہ بن مبارک سے کر دو چنانچہ انہوں نے آپ کا نکاح آپ سے کر دیا رات کو آپ نے خواب میں دیکھا تو نے دیکھا کہ تو نے ہماری خاطر اپنی عورت کو طلاق دے دی یہ اس کا بدلہ ہے تاکہ تجھ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارا بن جانے پر کوئی شخص نقصان میں نہیں رہتا جب آپ کی وفاد کا وقت آیا تو سارا اساسا درویشوں کو دے دیا ایک مریض نے عرض کیا کہ آپ کی تین لڑکیاں ہیں اور آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں کچھ ان کے لئے بھی چھوڑ جائیں فرمایا اللہ خود ان کا کارسا آگئے موسیقی موسیقی موسیقی